چی ڈی اے ویورز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج دونوں بچوں کو سندھائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے ویورز دعا زارہ نے اسی وقت پولیس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا جب پولیس ٹیمیں ان کو اریسٹ کرنے زہیر کے بھائی کے گھر پہنچے تھے اس وقت بھی دعا کا یہی کہنا تھا کہ وہ زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اسے کہیں بھی نہیں جانا وہ آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی مگر اسے بہت پیار سے لایا گیا اسے سمجھا بجھا کر کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کو آپ کے والدین سے ملایا جائے گا اور کوٹ کے ذریعہ آپ کا فیصلہ کروایا جائے گا ویورز آج کوٹ میں دعا کا بیان ایک بھر پھر سب کو چونکا دے گا زہیر کی والدہ بھی گرفتاری کے بعد اپنا موقع پیش کرنے اب دنیا کے سامنے اپیئر ہو گئی ہیں اگر یہی بات ہے جو آج وہ کر رہی ہیں تو اس وقت ماں ہونے کے ناتے وہ کہاں تھی چیوی ویورز اگر وہ نہ سمجھ بچی انڈر ایج بچی اپنے گھر سے سٹیف فورڈ کر کے زہیر کے گھر لاہور آ گئی تھی تو اسی وقت چیوی ویورز اسی وقت یا تو دعا کے پیرنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا یا پھر لاہور پولیس سے رابطہ کر کے اس خوفناک صورت کے بننے سے پہلے اس مسئلے کو سالف کر لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو ویورز نہ سمجھ بچی تھی اب ان کی والدہ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے تو ان کو اسے شیلٹر فارم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا بلکہ اسے زبدستی کراچی لے جاتی یا پھر ان کے پیرنٹس کو لاہور میں بلا کر بچی کو واپس کر دیتی چیز آپ آئندہ کے لئے تمام والدین جو آویر ہو جائیں اور اس قسم کی کسی بھی صورتحال میں بچوں کا ساتھ ہرگیز نہ دیں کیونکہ بہت ہی خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چیز حناب اور اگر بچے نہ سمجھی میں سٹف فورٹ کر لیتے ہیں تو آپ پیرنٹس ہونے کے ناتیں ان کا ساتھ بلکل نہ دیں بلکہ بچہ یا بچی کے والدین سے ایٹ ونس رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کر دیں کیا خیال ہے جی سب کہاں ٹیئر ویور سنیے کہ زہی کی مدر کا کیا سٹیٹمنٹ ہے یہ سب انہیں بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا فہی تیر کارڈی میں ہوا آتے آتے مبینہ تو آپ کے بیٹے نے اغواہ کر لیا تھا دعا زہرہ کو نہیں اغواہ نہیں یہ جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے کیا اصل کہانی ہے کیا حقیقت ہے بتائیے یہ سب جھوٹ ہے یہ ہے میڈیا تھے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چھوڑا ہے پتہ نہیں ہمارے خلاف اتنے برا بول رہے ہیں اتنا برا بول رہے ہیں دعا زہرہ خود آئیے ٹیکسی پہ آئیے جسے آئیے تو زنسی میں اس نے کسی لڑکی سے فون کیا ہے میرے بیٹے کو اس کا کوئی پبجی سے بات ہو رہی تھی پہلا بچے سے دونوں بچی بچے اس نے بچی نے کہا میرا رشتہ مانگنے آؤ اسی کا مانگنے جائیں گے اسی جا رہے ہیں تو وہ کہتی میرے مام باپ نے انکار کرتا ٹھیک ہے اسی واپس آگئے ہیں کچھ مینہ بعد جو بچی خود آگئی ہے ٹیکسی پہ بچی آئی ہے کوئی اگوار نہیں کیتا کچھ مجبوراً میں کہا بیٹا تو کیا کر کے آگئی آپ مام باپ تیرے سے بات کر لیتے کہتے میرا مام باپ نہیں مانتا وہ کسی اور سے شاندی کرنا چاہتے تھے وہ چودہ سال نہیں ہے مام باپ نے گھٹائی ہوئی کتنی عمر ہوئی وہ کہہ رہی ہے میری دو سال عمر میرے ماں پیوں نے گھٹائی ہوئی چودہ سال اس کی عمر نے اس کی سولہ اوپر ستاروں ہو سکتے اس کی عمر ستارہ سال ہے تو آپ کے بیٹے کی عمر بھی کتنی ہے ایک ہی سال ہے ابھی میرا بیٹا زنسچی میں داخلہ لیا وہ پاڑ رہا تھا تو پھر یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ نکاح ہوا ہائی کورٹ میں نکاح ہویا ہے ان کا مجبوراً نکاح کرنا پڑا اس نے کچھ ایسا نے کیا انہ نے شادی کیے تو بعد یہ ہے جو ان کے بیان بھی ہو گئے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے تو ہائی کورٹ میں ہویا ہے اسی خود اس نے دے دیتا سی بچی کو ہائی کورٹ میں اسی پیش کرتا سی بچے ہیں بچی نے بیان دیتے ہیں جو میں زہیر کے ساتھ رہوں تو زہیر کے ساتھ رہوں انہ نے بیان بھی دے دیتے ہیں جو آئی فورن بھی بیان ہوئے ہیں تو انہوں پتا ہے سارے میڈیے تو پتا ہے ماں پیوں انہوں پتا ہے ختم ہو گئے اس سے معاملہ اس تو بعد انہوں نے ٹیما بھیجی انہیں پی چھے سارے بندے ہیں کوئی کسی دے ڈار نہیں انہوں پر صحیح اپنے ہوش ہواس سے اس نے بیان دیا وہ کہنے نے دبکائی ہوئی یہ بچی بلکل شعود رہنا چاہتی ہے بچی ڈری ہوئی ہونے ہون ڈری ہے پہلا بلکل ہوش ہواس سے اس نے بیان دیا جاج صاحب نے پوچھا ہے ہائی کورٹ والے بیٹے بیٹے بیٹا آپ کراچی جانا چاہتی میں نے جانا ہی نہیں کراچی وہ کراچی نہیں جانا چاہتی تھی چھوپے ہیں وہ اکیتی میں نے جانا ہی نہیں پندرہ کو بندے ہمارے اٹھائے ہیں ان کے انہوں نے ساڈینہ ساڈینہ بہت ظلم کر رہے ہیں اتنے بندے ہمارے اٹھائے ہیں میری اپیل ہے اچھا جو بندے آپ کے ارسٹ ہیں وہ بندے ابھی تک ریحانی کی میں نے پتہ نہیں میرا بیٹا بھی بیچ میرے بیٹے بھی انہوں نے پکڑے ہو کوئی سمجھ نہیں ہے ہمارے پیچھے ایسے بھگئے ہمارے لوگوں نے کوئی قتل کی اچھا آپ آج ظاہر ہے کہ سندھ پولیس نے ریٹ کیا ہے سی آئی نے مشترکہ کاروائی ہوئی ہے کیا مطالبہ کریں گے آپ کا جو بیٹا ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے رہا کے لیے کیا کہیں گے رہے ہیں میں تو یہ کہاں گی اپیل ہے میری نواز شیف صاحب سے شباز شیف صاحب سے حمزہ شباز سے سب سے کراچی اللہ سے جتنے ہی افسر رہ گئے میں تو جانتی نہیں زیادہ وہ افسروں سے کراچی جو ہیں اپسر رہ گئے جو ہیں ان سے اپیل ہے جو میرے بیٹے کو کچھ نہ کہیں میں بہت میں گھاپ رہی میں ٹینشن میں دل دی مریض ہوں خدا کے لیے ان کے والدہ جو ہے بچی کی انہوں نے واسے اپیل ہے جو میرے بچے کو کچھ زیاد کی ایسی نہ کریں بچے ہیں نو میں انہوں نے بیٹی میں ان کے ساتھ ہی رہی ہوں میں اس کی ماں ہوں میں ساتھ ساتھ بچوں کے بچے ڈرے ہو بھاگے ہوئے ہیں کوئی ایسی نہیں ہے جو ایسی بھگائی میں بچوں کے ساتھ ہوں میں ان کی فاضد واسے ہوں ان کی بیٹی تھے بیری بھی بیٹی ہے ہمارے خلاف اتنی باتیں کیے لوگاں نے اتنی کیے میڈیا میں اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ کراچی سے لاہور کا سفر لاہور سے چشتیاں میں کیسے آنا ہوگا چشتیاں ہم بھاگتے بھاگتے پچھٹی من پھر کوری نہ مارے بچے کہتے ہیں میں نے مار دیں گے مار دیں گے بچے ڈرے ہوئے میں ان کے ساتھ ہوں ہم لوگ ایک دن ہوئے ادھر آئے ہمارے کو جاننے والے ان کے پاس آئے ہیں ابھی ہمارا کچھ کریں